فَإِن قَطَعَ حَشِيشَ الْحَرَمِ وَلَا يَقُونُ لِلصَّوْمِ فِي هَذِهِ الْقِيمَةِ مَدْخَلٌ لِأَنَّ حُرْمَةَ تَنَاوُ لِهَا بِسَبَبِ الْحَرَمِ لَا بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ فَقَانَ مِنْ زَمَانِ الْمَحَالِ عَلَى مَا بَيَّنَّا بھئی اب حرم کے درختوں اور پودوں وغیرہ کا حکم بیان کرنے لگے ہیں کہ ان کے کاٹنے کی صورت میں بھی کاٹنے والے پر جزا واجب ہوگی خلاسہ کلام یاد رکھئے گا کہ حرم میں اگنے والے گھاس اور پودے جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں کچھ وہ ہوں گے جس کو لوگ اگاتے ہیں اور کچھ وہ ہوں گے جو خود بخود اگنے والے ہیں بہت پودے کیا ہیں وہ خود بخود اگانے والے ہوتے ہیں بھئی تو وہ قسم جس کو انسان اگاتے ہیں اس کو چاہے کسی نے اگایا ہو یا وہ خود بخود اگایا ہو دونوں صورتوں میں اس کے کاٹنے پر کوئی جزا واجب نہیں ہے کن پودوں میں جس کو انسان عموماً اگاتے ہیں وہ چاہے خود بخود بھی اگائے پھر بھی اس میں جزا نہیں ہے چاہے انسان نے اگایا ہو چاہے خود بخود اگائے ہو دونوں صورتوں میں ان میں جزا واجب نہیں ہے ان کو اگر کوئی کاٹتا ہے اور دوسری قسم وہ ہے جو خود بخود اگاتے ہیں وہ پودے ہیں تو اس میں بھی اگر وہ خود بخود اگایا ہے پھر تو اس کے اندر جزا ہے وہ ہے بھی کس قسم کا پودا خود اگنے والا ہے اور اگا بھی خود ہی ہے تو اس میں جزا ہے لیکن اگر اس کو کسی انسان نے اگایا ہے وہ ہے تو اس قسم کا پودا جو خود بخود اگاتا ہے لیکن اس کو اب کسی نے باقاعدہ اگایا ہے تو اس صورت میں بھی اس میں جزا واجب نہیں بھی ہے خود اگنے والا لیکن کسی نے اگایا ہے تو اس کا بھی وہی حکم ہو جائے گا جو انسان اگاتے ہیں ان پودوں والا حکم اور ان میں تو جزا واجب نہیں ہوتی تھی لہذا اس میں بھی جزا واجب نہیں معلوم ہوا حرم کے چار قسم کے پودے ہو گئے اور ان میں سے صرف ایک کے اندر جزا واجب ہے چار قسم کے پودے اور ایک قسم میں جزا واجب ہے اور وہ کونسا ہے جو خود بخود اگنے والا ہو اور خود بخود اگا ہو بھئی اور اگر اس کو انسان اگاتے ہیں پھر چاہے وہ خود اگا ہو یا انسان نے اگایا ہو دونوں صورتوں میں جزا نہیں اور اگر اگتا تو خود ہے لیکن کسی انسان نے اس کو بقاعدہ اگایا ہے تو اس میں بھی جزا نہیں تو تین قسموں کے اندر جزا نہیں اور ایک قسم کے اندر جزا ہے خلاصہ سمجھ میں آ گیا بھئی تو کہتے ہیں فہین قطعہ حشیش الحارامی حشیش گھاس کو کہتے ہیں بھئی اگر کاتا کسی شخص نے حشیش الحارامی حارام کی گھاس کو اوشہ جارہ تن یا ایسے درخت کو لی ست بھی مملوکتی جو مملوک نہیں ہے کسی کا یعنی کسی کی زمین میں نہیں ہے زمین میں ہوگا تو وہ اس کا مملوک ہوگا یاد رکھئے یہ آگے آپ کو بتائیں گے بھی اگر کسی کی زمین میں اگا ہے تو یہ اس کا مملوک ہو گیا مملوک ہو گیا اور مملوک درخت جیسے عام احوال کے اندر کوئی کسی کا مملوک درخت کارتا ہے تو اس پر اس کی قیمت آتی ہے تو یہاں اس مالک کے لیے بھی قیمت آئے گی کس کے لیے مالک کے لیے بھی قیمت اس کے مالک کو دینا پڑے گی بطور زمان کے اور درخت میں خود حرام کا پودا ہونے کی وجہ سے جزا ہوگی یا نہیں اس میں پھر وہی چار صورتوں میں آپ غور کر لیں گے اگر وہ انسانوں کے اگانے والا ہے تو اس میں جزا نہیں اگر ہے تو خود اگنے والا لیکن اس شخص میں اگایا ہے تو بھی اس میں جزا نہیں اور اگر وہ خود اگنے والا ہے اور خود ہی اگا ہے تو پھر مالک کو بھی قیمت دینا پڑے گی کیونکہ اس کے زمین میں تھا اور حرام کا پودا کارنے کی وجہ سے اس میں جزا بھی واجب ہوگی تفسیر سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اگر کارتا کسی شخص نے حرم کی گھاس یا ایسے درخت کو جو کسی کا مملوک نہیں ہے اس حال میں کہ یہ درخت یا پودا جو ہے ان پودوں میں سے ہے جس کو لوگ نہیں اگاتے تو اس پر اس کی قیمت واجب ہے صرف کیا واجب ہے اس قیمت کیونکہ اس نے حرم کے پودے کو کٹا ہے اور چونکہ کسی کا مملوک نہیں لہذا مالک تو کوئی ہے نہیں ورنہ اس کو بھی کیا دینا پڑتا زمان دینا پڑتا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ تو اس شخص پر اس کاٹنے والے پر اس کی قیمت واجب ہے اِلَّا فِي مَا جَفْفَ مِنْهُ مگر وہ جو کوئی اس میں سے خشک ہو جائے ہاں جو درخت اور پودا خشک ہو چکا ہے اس کے کاٹنے میں کوئی جزا نہیں ہے لِأَنَّ حُرْمَتَهُمَا تَثْبُتُ بِسَبَبِ الْحَرَمِي اس لیے کیونکہ ان دونوں کے حرمت جو ہے وہ حرم کی وجہ سے ثابت ہے یہ گھاس اور درخت جو ہیں ان کے حرمت جو ہے حرم کی وجہ سے ثابت ہے قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا يُقْتَلَا خَلَاہَ خَلَا کہتے ہیں سرسبت گھاس کو تروتازہ گھاس کو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لَا يُقْتَلَا خَلَاہَ کہ مکہ کی سرسبت گھاس نہ کاتی جائے وَلَا يُعْزَدُ شَوْفُهَا اور نہ اس کے کانٹے توڑے جائے دیکھئے سرسبت گھاس کاتنے سے بھی منع کیا گیا اور اس کے کانٹے توڑنے سے بھی منع کیا گیا وَلَا يَقُونُ لِلْصَوْمِ فِي هَذِهِ الْقِيمَةِ مَدْخَلُن اور روزے کا اس قیمت کے اندر کوئی دخل نہیں ہے لَأَن نَحُرْمَتَ تَنَاوُ لِهَا بِسَبَبِ الْحَرَمِ اس لئے کیونکہ ان کو لینے کی جو حرمت ہے وہ حرم کی وجہ سے ہے تناول کا معنی ہے کسی چیز کو ہاتھ بڑھا کر پکڑنا بھئی یہاں مراد کاٹنا ہے کیا مراد ہے لَأَن نَحُرْمَتَ تَنَاوُ لِهَا بِسَبَبِ الْحَرَمِ اس لئے کیونکہ ان کے کاٹنے کی جو حرمت ہے وہ حرم کی وجہ سے ہے لَا بِسَبَبِ الْحَرَمِ وہ احرام کی وجہ سے نہیں ہے فَقَانَ مِن زَمَانِ الْمَحَالِ تو یہ محل کے زمان میں سے ہوا عَلَا مَا بَيَّنَا بَوَجَهِ اس کے جو ہم نے بیان کر دیا تو لہٰذا یہ جو اترق اور پودے کاٹے ہیں ان کی حرمت کس کی وجہ سے تھی حرم کی وجہ سے تھی احرام کی وجہ سے نہیں جب احرام کی وجہ سے ہے تو یہ محل کا زمان ہوا اور محل کے زمان میں روزے نہیں آ سکتے لہٰذا یہاں قیمت ہی دیرہ پڑے گی روزے رکھنے کی گنجائش نہیں ہے بھئی گزشتہ سبق میں تفصیلاً یہ مسئلہ آیا تھا بھئی وَيَتَصَدَّقُ بِقِيمَتِهِ عَلَى الْفُقَرَائِ اور صدقہ کرے گا وہ اس کی قیمت کو فقارا پر وَإِذَا عَدَّهَ مَلَقَهُ اور جب وہ شخص اس کی قیمت ادا کر دے مَلَقَهُ تو اس درخت یا پودے کا مالک بن جائے گا جس کو اس نے کاتا ہے کما فی حقوق العبادی جیسے کس کے اندر ہے حقوق العباد کے اندر ہے کوئی شخص کسی کی چیز غصب کر لے اور پھر اس کی قیمت ادا کر دے تو اس کا سب شدہ چیز کا مالک بن جاتا ہے وَيُقْرَهُ بَعُهُ بَعْدَ الْقَطَعِ اور مکروح ہے اس کا بیچنا کاٹنے کے بعد کاٹنے کے بعد اس کا بیچنا مکروح ہے بے شخص اس کی قیمت فقارا کو دے دی اور یہ اس کا مالک بنیا لیکن پھر بھی اس کا بیچنا اس کے لیے مکروح ہے مکروح تحریمی ہے آگے آپ کو بتائیں گے اس کا بیچنا مکروح ہے اور شکار کا بیچنا باطل ہے اس کے لیے شکار کا بیچنا شکار پکڑ لیا کسی نے اور اس کی جزا بھی دے دی اس نے کفارہ بھی دے دیا تو اس کے باوجود اس کا بیچنا اس کے لیے باطل ہے جبکہ یہ جو درخت اور پودے وغیرہ ہیں ان کا بیچنا باطل تو نہیں جائز تو ہے لیکن پھر بھی مکروح ہے بھئی تو کہتے ہیں وَيُقْرَهُ بَعُوهُ بَعْدَ الْقَطَئِوْا اور مکروح ہے اس کا بیچنا کاٹنے کے بعد لِأَنَّهُ مَلَقَهُ بِسَبَبٍ مَحْزُورٍ شَرْعًا اس لیے کیونکہ یہ شخص اس کا مالک ہوا ہے بِسَبَبٍ مَحْزُورٍ ایک ایسے سبب کی وجہ سے جو ممنوع ہے شرعن باعتبار شریعت کے شریعت کے اعتبار سے اس کے لیے درخت وغیرہ کاٹنا ممنوع تھا بھئی تو اس سبب سے اس کا مالک بنا ہے فَلَا أُطْلِقَ لَهُ فِي بَعِهِ اگر اس کو اجازت دے دی جائے اس کے بیچنے کی لَتَطَرَّقَ النَّاسُ إِلَى مِسْلِهِ تو لوگ راستہ نکالیں گے اس جیسی چیزوں کے لیے اگر لوگوں کو اس کے بیچنے کی اجازت دے دی جائے تو پھر تو لوگ کیا کریں گے اس کی طرف اس جیسی چیزوں کی طرف راستہ نکالیں گے اور سب ہی اس پر عمل شروع کر دیں گے مگر یہ بات ہے کہ اس کا بیچنا کراہت کے ساتھ جائز ہے بخلاف اس قید بخلاف شکار کے اس کا بیچنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے وَالْفَرْقُ مَا نَذْكُرُهُ اور فرق جو ہے ان دونوں کے درمیان وہ ہے جس کو ہم ذکر کریں گے وَالَّذِي يُنْبِتُهُنَّا سُعَادَةً عَرَفْنَاهُ غَيْرَ مُسْتَحِقٍ لِلْأَمْنِ بِالْإِجْمَاعِ اور وہ درخ وغیرہ پودے وغیرہ جس کو لوگ عادتاً اگاتے ہیں عَرَفْنَاهُ ہم نے ان کو جانا غَيْرَ مُسْتَحِقٍ لِلْأَمْنِ کہ وہ امن کے مستحق نہیں بِالْإِجْمَاعِ کس کی وجہ سے؟ اجمع وہ درخ پر پودے وغیرہ جن کو لوگ اگاتے ہیں میں نے ابھی آپ کو بتلایا وہ پودے جن کو لوگ اگاتے ہیں ان کے کاٹنے میں جزا نہیں معلوم ہے ان کا کاٹنا جائز ہے یہی بیان کر رہے ہیں وَالَّذِيُنْ بِتُهُنْ نَاسُ عَادَتًا اور وہ پودے وغیرہ جن کو لوگ عادتاً اگاتے ہیں عَرَفْنَاهُ غَيْرَ مُسْتَحِقٍ لِلْأَمْنِ بِالْإِجْمَاعِ ہم نے جانا اجمع کے ذریعے کہ وہ امن کے مستحق نہیں ہیں کہ وہ امن کے مستحق نہیں ہیں کس کے ذریعے ہم نے جانا؟ اجمع کے ذریعے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک لوگ حرم کے اندر جو ہے درخت وغیرہ اگاتے ہیں یا فصل وغیرہ کاش کرتے ہیں اور اس کو کاٹتے ہیں اور کسی نے بھی ان پر نقیر نہیں فرمائی کسی نے بھی ان کا ردر نہیں فرمایا تو معلوم ہوا کہ وہ پودے اور درخت جن کو انسان اگاتے ہیں وہ حرم میں ہوں تو بھی مستحق امن نہیں ہیں یعنی ان کو کاٹا جا سکتا ہے اور یہاں سے دوسری دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں اور نید اس لیے کیونکہ وہ جو حرام قرار دیا گیا ہے وہ ہے جو منصوب ہے کس کی طرف وہ درخت اور پودے وغیرہ جس کے کاٹے کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ ہی پودا ہے جس منصوب ہے کس کی طرف حرم کی طرف جو منصوب ہو اور کامل طور پر نسبت حرم کی طرف تب ہی ہوگی جب کسی اور کی طرف نسبت نہ ہو کامل طور پر حرم کی طرف نسبت تب ہی ہوگی جب کسی اور کی طرف نہ ہو اور اگر کسی نے اگایا ہے پھر تو اس شخص کی طرح بھی نسبت ہوگی لہذا اس وجہ سے وہ حرام نہیں کاٹنا بئی تو کہتے ہیں لئن المحرم المنصوب الى الحرم اس لیے کیونکہ وہ جس کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ ہے جس کی نسبت کی گئی ہو حرم کی طرف وَنْنِسْبَتُ إِلَيْهِ عَلَى الْقَمَالِ عِندَ عَدَمٍ نِسْبَتِ اِلَى غَيْرِهِ بِالْإِمْبَاتِ اور نسبت ہونا حرم کی طرف کامل طریقے پر یہ اس وقت ہوگی جب نسبت نہ ہو اس کے علاوہ کی طرف بِالْإِمْبَاتِ اُگَانے کی وجہ سے وَمَا لَا يُنْبَتُ عَادَتًا اِذَا أَنْبَتَهُ انْسَانٌ اِلْتَحَقَ بِمَا يُنْبَتُ عَادَتًا اور وہ جس کو عادتاً اگایا نہیں جاتا وہ بودے جن کو اگایا نہیں جاتا خود اگاتے ہیں اِذَا أَنْبَتَهُ انْسَانٌ جب اس کو کوئی انسان اگائے اِلْتَحَقَ تو یہ بھی مل جائے گا بِمَا يُنْبَتُ عَادَتًا ان پودوں کے ساتھ جن کو عادتاً اگایا جاتا ہے اور جن کو عادتاً اگایا جاتا ہے ان کا کاٹنا تو حرام نہیں لہٰذا اس کا بھی کاٹنا حرام نہ رہے گا وَلَوْنَا بَتَ بِنَفْسِهِ فِي مِلْكِ رَجُلِن اور اگر وہ پودا خود اگایا کسی شخص کی ملکیت میں یعنی اس کی زمین میں فَعَلَا قَاتِعِهِ قِيمَةٌ لِحُرْمَةِ الْحَرَمِي تو کاٹنے والے پر اس کی قیمت واجب ہے لِحُرْمَةِ الْحَرَمِي کس وجہ سے حرام کی حرمت کی وجہ سے حقاً لِشَّرِعِ بطور شریعت کے حق کے وَقِيمَةٌ اُخْرَا اور اس پر اس کی ایک اور قیمت بھی آئے گی زماناً لِمَالِكِ ہی اس کے مالک کے لئے بطور زمان کے قَسْفَیدِ الْمَمْلُوكِ فِي الْحَرَمِي جیسے کہ وہ شکار جو مملوک ہو کس میں حرام میں اس مملوک شکار کو اگر کوئی قتل کرے گا تو اس پر دو جزا آئیں گی ایک تو وہ بطور کفارے کے اور ایک اس کے مالک کو زمان دینا پڑے گا وَمَا جَفَّ مِن شَجَرِ الْحَرَمِي لَا زَمَانَ فِيهِ اور وہ جو خوشک ہو جائے حرم کے درخت میں سے لَا زَمَانَ فِيهِ اس میں کوئی زمان نہیں ہے لیا نَهُ لَيْسَ بِنَامِن اس لیے کیونکہ وہ بڑھنے والا نہیں ہے آمان تو کس کو تھا جو بڑھنے والا ہے پودا اور یہ تو خوشک ہو چکا وَلَا يُرْعَى حَشِشُ الْحَرَمِي وَلَا يُقْطَعُ إِلَّا الْإِذْخِرُ وَلَا يُرْعَى حَشِشُ الْحَرَمِي اور چرائی نہیں جائے گی حرم کی گھاس یعنی حرم کی گھاس میں جانوروں وغیرہ کو نہیں چرائے جائے گا وَلَا يُقْطَعُ إِلَّا الْإِذْخِرُ اور کاتا نہیں جائے گا سوائے اِذْخِر گھاس کے حرم کی جو گھاس ہے اس میں جانوروں کو بھی نہیں چرائے جائے گا جانوروں کا چرانا بھی اس میں ممنوع ہے اور اس گھاس کو کاٹنا بھی ممنوع سوائے ازخیر گھاس کے ازخیر کہتے ہیں یہ کوئی خوشبودار گھاس ہے اور اس کو وہ لوگ جو ہے گھروں میں بطور خوشبو کے استعمال کرتے تھے اور حضور علیہ السلام نے اس کا استثناء فرمایا باقی درختوں کے کاٹنے سے تو منع فرمایا لیکن اس کا استثناء فرمایا یہ آگے صاحبِ ہدایہ بھی آپ کو بتلائیں گے وَقَالَ أَبُوْ يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا بَأْسَ بِرْرَّعْيِ فِيهِ اور اباب یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں چرانے کے اندر حرم کی گھاس میں جانور کے چرانے میں کوئی حرج نہیں لِأَنَّ فِيهِ ضَرُورَةً اس لیے کیونکہ اس کے اندر ضرورت ہے بھئی ضرورت کیوں ہے کہتے ہیں فَإِنَّ مَنْ عَدْ دَوَابِ عَنْهُ مُتَعَذِّرٌ اس لیے کیونکہ مویشیوں کو روکنا اس سے وہ متعذر ہے ممکن نہیں ہے مویشی کو تو جس طرف آپ لے کر جائیں گے وہ کیا کرے گا وہ تو جہاں گھاس نظر آئے گی اس میں سے کچھ کھاتا چلا جائے گا تو لہذا جانور کو اس سے منع کرنا ممکن نہیں لہذا اس میں ضرورت کی بنا پر چرانے کی اجازت ہے وَلَا نَا اور ہمارے نزدیک ہمارا کیا مذہب ذکر ہوا مطن میں آ گیا کہ اس میں جانوروں کو نہیں چرائے جائے گا وَلَا نَا اور ہماری دلیل مَا رَوَئِنَا وہ حدیث ہے جس کو ہم نے روایت کیا حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا لَا يُقْتَلَا صَلَاحَا کہ حرم کی سرسبت گھات کو نہ کٹا جائے وَالْقَطْعُ بِالْمَشَافِرِكَ الْقَطْعِ بِالْمَنَاجِلِ حدیث کے اندر تو کاٹنے سے منع کیا گیا ہے اور یہ چرانہ یہ تو کاٹنے کی طرح نہیں تو جواب دے رہے ہیں کہ نہیں یہ چرانہ بھی کس کی طرح ہے کاٹنے کی طرح ہے کاٹنے میں یہ ہے بس آپ درانتی استعمال کرتے ہیں اس کے لئے گھاس وغیرہ کو کاٹیں گے اور یہاں پر وہ جانور کیا کر رہا ہے اپنے ہونٹوں اور دانتوں کے ذریعے اس کو کاٹ رہا ہے تو کہتے ہیں وَالْقَطْعُ بِالْمَشَافِرِي مشافر جمع ہے مشفر کی اور مشفر مشفر کا معنی ہے ہونٹ بھئی ہونٹ لیکن جب یہ ہونٹ کے معنی میں ہو تو پھر یہ بالخصوص ہونٹ کے جو ہونٹ ہے اس کے لئے استعمال ہوتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور جانور بھی جب گھاس وغیرہ چرتے ہیں اگر آپ نے غور کیا ہو وہ زیادہ مدد جو ہے وہ اپنے ہونٹوں سے لیتے ہیں اس کے لئے گھاس کو کھینچ کر توڑتے ہیں اور پھر دانتوں سے اس کو کھاتے ہیں اور بالخصوص اونٹ جو ہے وہ تو گھاس پودے وغیرہ جو بھی کھاتا ہے وہ اپنے ہونٹوں کے ذریعے اس کو پہلے کھاتا ہے کھینچ کر توڑتا ہے اور پھر دانتوں کے ذریعے کھاتا ہے اس لئے مشافر یعنی ہونٹوں کو بالخصوص بھی کر کیا کہتے ہیں وَالْقَطْعُ بِالْمَشَافِرِ اور ہونٹوں کے ذریعے کھاتنا قَلْقَطْعِ بِالْمَنَاجِلِ مناجل جمعہ منجل کی درانتی کو کہتے ہیں بھئی جس کے ذریعے دھاس وغیرہ اور پودے کھاتے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہونٹوں کے ذریعے کھاتنا بھی جو ہے درانتیوں کے ساتھ کھاتنے کی طرح ہے وَحَمْلُ الْحَشِشِ مِنَ الْخِلِّ مُمْكِنُنُ یہ جواب دے رہے ہیں بھئی امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اس کے اندر ضرورت ہے اور ہاں اس میں یہ اضافہ کر لیں ضرورت ہے اور کہ جانوروں کو اسے منع نہیں کیا جا سکتا اور نہیں اس لئے کیونکہ جانور انسان لے کر جائے گا جانوروں کو ساتھ لے کر جائے گا تو ان کو بھی گھاس وغیرہ کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی اس لئے اس میں اجازت ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں بھئی وہ ضرورت حرام کے باہر سے گھاس لاکر بھی پوری کی جا سکتی ہے حرم تو چھوٹا سا علاقہ ہے کیا کیا جا سکتا ہے جانوروں کے لئے گھاس حرم کے باہر سے بھی لائے جا سکتی ہے وَحَمْلُ الْحَشِشِ مِنَ الْحِلِ مُمْكِنُنُ اور گھاس کو لانا حل سے یعنی حرم کے باہر سے بھی ممکن ہے فلا ضرورت ہے لہذا کوئی ضرورت نہیں ہے بِخِلَافِ الْإِذْخِرِ بِخِلَافِ اِذْخِرِ گھاس کے لِعَنَّهُ اِسْتَثْنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا کیونکہ اس کا استثناء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَيَجُودُ قَطْعُهُ وَرْرَعْيُهُ لہذا اس کا کاٹنا اور اس کا چرانا جائز ہے وَبِخِلَافِ الْقَمْ عَتِي قَمْ عَتُن بھئی یہ وہ چھوٹے چھتری نماء پودے ہوتے ہیں جو برسات وغیرہ میں اُگاتے ہیں بھئی جسے وہ عموماً سام کی چھتری کہا جاتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی سام کی چھتری بھی اور اسی طرح کھم بھی کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں بِخِلَافِ الْقَمْ عَتِي اور بِخِلَافِ سَام کی چھتری کے لِعَنَّهَ لَيْسَتْ مِن جُمْلَةِ النَّبَاتِ اس لیے کیونکہ یہ جملہ پودوں میں سے نہیں ہے بھئی یہ پودوں میں سے نہیں ہے لہذا اس میں بھی اجازت ہے وَكُلُّ شَئِن فَعْلَهُ الْقَارِنُ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ فِيهِ عَلَى الْمُفْرِدِ دَمًا فَعْلَيْهِ دَمَانِ دَمٌ لِحَجَّتِهِ وَدَمٌ لِعُمْرَتِهِ یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حج افراد کرنے والا اگر کوئی جنایت کرتا ہے تو اس پر ایک دم واجب ہوگا اور اسی طرح مطمتعہ بھی جب اگر کوئی جنایت کرتا ہے اس پر ایک دم آئے گا کیونکہ مطمتعہ کا پہلا احرام جو تھا وہ کونسا تھا عمرے کا اور پھر بعد میں عمرے کا احرام ختم ہوا اور پھر آخر میں حج کا احرام شروع ہوا تو ایک وقت میں اس کا احرام ایک ہی چیز کا ہے لہٰذا وہ جو بھی جرم کرتا ہے وہ ایک ہی شمار ہوگا اور ایک ہی دم آئے گا لیکن قارنگ نے جو احرام باندھا ہے وہ حج اور عمرے دونوں کا ہے لہٰذا اگر وہ کوئی جنایت کرتا ہے تو اس پر دو دم آئیں گے ایک دم کس وجہ سے کہ یہ عمرے کی جنایت ہے اور ایک دم کس وجہ سے کہ یہ حج کی جنایت ہے تو کہتے ہیں وَقُلُّ شَئِن فَعَلَهُ الْقَارِنُ مِمَّا ذَكَرْنَا اور ہر وہ چیز جس کو قارن کرے مِمَّا ذَكَرْنَا ان میں سے جن کو ہم نے ذکر کیا کہ اَنَّا فِيهِ عَلَى الْمُفْرِدِ دَمَن کہ اس کے اندر حج افراد کرنے والے پر ایک دم ہے ایک دم ہے ہر ایسی چیز کو جب قارن کرے گا فَعَلَيْهِ دَمَانِ تو اس پر دو دم ہے دم لِحَجَتِهِ وَدَمُن لِعُمْرَتِهِ ایک دم اس کے حج کا ہے اور ایک دم اس کے عمرے کا ہے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَ اللَّهِ دَمُوا وَاحِدُن اور امام شافِعِ رحم اللَّهِ فرماتے ہیں کہ اس پر ایک ہی دم آئے گا قارن پر بھی ایک ہی دم آئے گا بِنَا عَلَىٰ أَنَّهُم مُحِمٌ بِإِحْرَامِ وَاحِدِينَ بِنَا بَرْ اس کے بوجہ اس کے کہ وہ شخص محرم ہے ایک ہی احرام کے ساتھ اس نے ایک ہی احرام باندھ رکھا ہے کس کے نزدیک امام شافِعِ رحم اللَّهِ آپ پڑھ چکے کہ امام شافِعِ رحم اللَّهِ کے نزدیک یہ عمرے کا تداخل ہو جائے گا کس کے اندر حج کے اندر لہٰذا عمرے کے اللہ کا فعال نہیں کرنا پڑھیں گے وہی ایک تواف اور ایک سعی حج کی بھی ہوگی اور وہی عمرے کی بھی ہوگی بِنَا عَلَىٰ أَنَّهُم مُحْرِمُن بِإِحْرَامِ وَاحِدِينَ بوجہ اس کے کہ وہ محرم ہے ایک ہی احرام کے ساتھ عِنْدَهُ ان کے نزدیک وَعِنْدَنَا بِإِحْرَامَئِينَ اور ہمارے نزدیک وہ محرم ہے دو احراموں کے ساتھ وَقَتْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ اور تحقیق یہ بات پہلے گزر چکی ہے قَالَ صاحبِ قُدُورِ فرماتے ہیں اِلَّا اَنْ يَتَجَاوَزَ الْمِقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمِن بِالْعُمْرَةِ اَوِ الْحَجِّ فَيَلْزَمُهُ دَمُوا حِدٌ ہاں ایک مقام ایسا ہے کہ وہاں پر قارن پر بھی ایک ہی دم آئے گا ایک ہی دم آئے گا اور وہ کہ وہ صورت کہ جب ایک شخص یہاں سے چلا حج قرآن کے ارادے سے لیکن ابھی اس نے احرام نہیں باندھا اور وہ مقات سے بھی آگے نکل گیا بغیر احرام باندے ہی اور آپ پڑ چکے مقات سے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں جب کوئی شخص مکہ جا رہا ہے یا حج عمرتہ ارادہ ہو لہذا اب اس قارن پر دم آئے گا لیکن یہاں اس پر اب دو دم نہیں آئیں گے بلکہ ایک ہی دم آئے گا تو کہتے ہیں مگر یہ کہ وہ حج قرآن کرنے والا مقات سے آگے بڑھ جائے اس حال میں کہ وہ محرم بالعمرہ یا محرم بالحج نہ ہو تو اس پر ایک ہی دم لازم ہے خلافا لے زفرہ رحمہ اللہ بخلاف امام زفر رحمہ اللہ کہ وہ فرماتے نہیں یہاں پر بھی اس پر دو دم لازم ہوں گے آگے ہماری دلیل آ رہی ہے لِمَا أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمِيقَاتِ اِحْرَامُ وَاہِدُنْ ہماری دلیل یہ ہے کہ اس شخص پر میکات سے بھئی ایک آدمی ہے وہ میکات سے گزر کر مکہ جانا چاہتا ہے تو میکات کا حق کیا ہے کہ اس سے احرام باندھ کر گزرا جائے اور ایک ہی احرام کافی ہو جائے گا یا دو ہونا ضروری ہوتے ہیں ایک ہی احرام کافی ہوتا ہے لہٰذا یہ جب حج قرآن کیلئے بے شخص چلا ہے لیکن میکات سے جب یہ آگے تجاوز کر گیا تو اس پر کیا واجب تھا کام از کام ایک احرام باندھ کر گزرے اور اس میں اس نے تاخیر کر دی ہے تو لہٰذا اس پر ایک ہی دم آئے گا دو دم نہیں آئیں گے یہ معنی ہے لِمَا أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمِيقَاتِ یہ احرام واحد اس لئے کیونکہ اس پر واجب جو ہے لازم جو ہے اس پر میکات کے پاس ایک ہی احرام ہے وَبِتَعْخِیرِ وَاجِبٍ وَاحِدٍ لَا يَجِبُ إِلَّا جَزَاءٌ وَاحِدٌ اور ایک واجب کو موثر کرنے کی وجہ سے ایک ہی جزا واجب ہوگی وَإِذَا اشْتَرَقَ مُحْرِمَانِ فِي قَتْلِ سَيْدٍ فَعَلَا كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا جَزَاءٌ كَامِلٌ سورت مسئلہ یہ اب پڑ چکے کوئی شخص اگر حالت احرام میں شکار کرے تو اس پر جزا واجب ہوگی اب اگر دو محرن تھے انہوں نے مل کر شکار کر لیا یا تین تھے انہوں نے مل کر شکار کر لیا یا چار تھے انہوں نے مل کر شکار کر لیا تو اب کیا حکم ہے تو یاد رکھیں اس سورت میں ہر ایک پر کامل جزا آئے گی ایک تھا تو ایک پر ہی آ جائے گی جزا دو نے مل کر قتل کیا ہے تو دونوں پر پوری پوری جزا آئے گی اور پانچ یا دس نے مل کر قتل کیا ہے تو وہ ہر ایک پر پوری پوری جزا آئے گی تو کہتے ہیں وَعِذَشْتَرَكَ مُحْرِمَانِ فِي قَتْلِ سَيْدٍ اور جب دو محرن شریک ہوئے شکار کے قتل میں فَعَلَا كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا جَزَاءٌ کَامِلٌ تو ان میں سے ہر ایک پر پوری جزا ہے لِأَنَّكُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِشِرْكَتِي جنایتاً تفوق الدلالتا ایسی جنایت ایسا جرم تفوق الدلالتا جو رہنمائی سے بڑھ کر ہے دونوں نے مل کر کیا کیا اس کو قتل کیا تو ایسا جرم انہوں نے کیا جو رہنمائی سے بڑھ کر ہے فَيَتَعْدَدُ الْجَزَاءُ تو لہٰذا جزا بھی متعدد ہو جائے گی بِتَعْدُدِ الْجِنَائَتِ جرموں کے متعدد ہونے سے جب جرم متعدد ہوئے کیونکہ ہر شخص کا فعل کیا ہے وہ جرم ہے تو جرم متعدد ہو گئے تو اس کے مطابق جو جزا آئے گی وہ بھی متعدد ہو گی وَإِذَا اشْتَرَقَ حَلَالَانِ فِي قَتْلِ صَيْدِ الْحَرَمِ اس کے پر حق بھئی حرم کے ایک شکار کے اندر دو یا تین یا چار حلال آدمی یعنی غیر محرم شریک ہو گئے تو پھر کیا ان میں سے ہر ایک پر کامل جزا آئے گی کہتے ہیں نہیں بھئی یہاں جو جزا آتی ہے وہ محل کا زمان ہے لہذا ایک شخص اس جانور کو شکار کریں یا دس شکار کریں محل یعنی وہ شکار تو ایک ہی ہے لہذا ایک ہی جزا آئے گی ایک ہی اسی رب اسی کی قیمت آئے گی اور پھر اس کے مطابق ان پر تقسیم ہو جائے گی دو ہوں گے تو آدھی آدھی قیمت دے دیں گے اور تین یا چار ہیں تو اس کے مطابق حصے ہو جائیں گی تفصیل سمجھ میں آگئے اور جب شریک ہوئے دو حلال شخص یعنی غیر محرم حرم کے شکار کو قتل کرنے میں فعلیہ ما جزاؤں واحد تو ان پر ایک ہی جزا واجب ہے لئن الزمان بدلن عن المحل لا جزاؤن عن الجنایت اس لئے کیونکہ یہ جو زمان ہے یہ محل کا بدل ہے لا جزاؤن عن الجنایت یہ جنایت کی جزا نہیں یہ حالت احرام میں نہیں تھے کہ جنایت ہوتی تو اس صورت میں ان پر تو لا جزاؤن عن الجنایت یہ جنایت کی جزا نہیں ہے تو لہذا یہ زمان جو ہے متحد یعنی ایک ہی ہوگا محل یعنی شکار کے متحد ہونے کی وجہ سے یعنی اس کے ایک ہونے کی وجہ سے جیسے دو شخص جو ہیں وہ قتل کر دیتے ہیں کسی آدمی کو خطان غلطی سے یجب علیہما دیت واحدتن ان دونوں پر ایک ہی دیت واجب ہوگی بھئی کیونکہ یہ محل کا زمان ہے وَعَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا كَفَّارَةٌ اور ان میں سے ہر ایک پر کفارہ ہے بھئی آپ پڑ چکے قتلِ خطا کے اندر دیت بھی آتی ہے اور کفارہ بھی آتا ہے تو ساٹھ روزے بھی رکھنا پڑیں گے اور وہ کفارہ کفارہ کس لیے آیا فیل کی وجہ سے ایک ممنوعہ فیل کیا انہوں نے اور دیت کس لیے آئی اس جان کے بدلے آئی اور جان تو ایک ہی تھی لہذا دیت ایک ہی آئے گی اور فیل تو دونوں کا الگ الگ تھا لہذا ہر ایک پر کفارہ آئے گا چنکہ کفارہ فیل کی جزا ہے اور دیت جو ہے وہ محل یعنی اس جان کی جزا ہے تفصیل سمجھ میں آگئے ان دونوں پر ایک ہی دیت آئے گی وَعَلَىٰ كُلِّ وَاہِدِ مِنْهُمَا كَفَارَةٌ اور ان دونوں میں سے ہر ایک پر کفارہ ہوگا وَإِذَا بَعَلْ مُحْرِمُ السَّيْدَ اَوِي بَتَاعَهُ فَالْبَعُ بَاطِلُن اور جب بیچا محرم نے شکار کو اَوِي بَتَاعَهُ یا اس کو خریدا فَالْبَعُ بَاطِلُن تو بیع باطل ہے پیچھے شروع میں ذکر ہوا تھا مسئلہ کہ غات پودے وغیرہ جو ہیں حرم کے ان کی بیع مکروح ہے اور یہ شکار کی بیع باطل ہے وہ فرق بیان کریں گے کہتے ہیں لِأَنَّ بَعَهُ حَيَّنْتَعَرُزٌ لِسَّيْدِ اس لیے کیونکہ شکار کو زندہ بیچنا یہ شکار کے پیچھے پڑنا ہے بِتَخْوِيطِ الْأَمْنِ امن کو فوت کرنے کی وجہ سے اس کی وجہ سے کیا ہوگا شکار کا امن فوت ہوگا تو یہ شکار کے پیچھے پڑنا ہوا اور محرم کو تو شکار کے پیچھے پڑنے سے روکا گیا ہے تو زندہ بیچنا جائز نہیں کیونکہ زندہ بیچے گا تو کس کے پیچھے پڑنا ہے شکار کے پیچھے پڑنا اور اسے تو اسے منع کیا گیا ہے وَبَعَهُ بَعَدَمَا قَتَلَهُ بَعُمْ مَحْسَتِن اور اس شکار کو بیچنا بعد اس کے جب اس نے اس کو قتل کر دیا تھا تو بَعُمْ مَحْسَتِن وہ تو مردار کی بے ہے اور مردار کی بے بھی درست نہیں ہے تو زندہ بیچے گا تو شکار کے پیچھے پڑنا لازم آیا اور یہ درست نہیں اور مردہ بیچے گا تو مردار کی بے ہے اور یہ بھی درست نہیں وَمَنْ أَخْرَجَ زَبْيَةً مِّنَ الْحَرَمِ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا فَمَاتَتْ هِيَ وَأَوْلَادُهَا فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُنَّ سورت مسئلہ یہ ایک شخص نے حرم کے اندر حرمی کو پکڑ لیا اور اس کو لے کر حرم سے نکل گیا باہر لے گیا لے جا رہا ہے اب اس کو اور یہ حرمی حاملہ تھی اس نے بچوں کو جنم دیا اور پھر خود بھی مر گئی اور بچے بھی مر گئے بھئی سارے تو یاد رکھئے اس صورت میں اس شخص پر کیا آئے گی جزا آئے گی کیونکہ یہ کس کے پیچھے پڑا شکار کے پیچھے پڑا اور اس سے تو اس کو منع کیا گیا تھا بھئی اور نیس اولاد کی بھی جزا آئے گی حرنی کی جزا نہیں آئے گی بلکہ اس کے جو اولاد جو بچے جیتے ہیں تھے ان کی بھی جزا اس پر آئے گی بھئی صورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ومن اخرج زبیتا من الحرمی اور جس نے حرم سے کسی ہرنی کو نکالا فولدت اولادا تو اس نے کئی بچوں کو جنم دیا فماتت ہیا و اولادوہا تو پھر وہ ہرنی اور اس کی اولاد مر گئی فعلیہ جزاؤہن تو اس شخص پر ان سب کی جزا واجب ہے لئانا صید بادل اخراج من الحرم بقی مستحق للامن شرعن اس لیکن کہ شکار جب اس کو حرم سے نکال دیا گیا تو بھی وہ امن کا مستحق ہے شرعن بھئی شرعن پھر بھی وہ کیا ہے امن کا مستحق ہے کیونکہ کہاں سے لے کر گیا ہے اس کو حرم سے لے کر گیا ہے وَلِهَادَ وَجَبَرَدُّهُ اِلَا مَأْمَنِهِ اور اسی وجہ سے اس کو لوٹانا واجب ہے اپنے امن کی جگہ پر یہ اس کو حرم سے لے کر نکل گیا اور تو اس پر کیا واجب ہے کہ وہ اس جانور کو پھر حرم چھوڑ کر آئے وَحَادِهِ السِّفَةٌ شَرْعِيَّةٌ فَتَسْرِي الَلْوَلَدِي اور یہ ایک شرعی صفت ہے لہٰذا یہ سرائت کر جائے گی اس کے بچے کی طرف کیا؟ یہ جو حرم سے ہیرن وغیرہ شکار کو پکڑ کر باہر لے گیا یہ باہر لے جانے کے باوجود یہ کیا ہے؟ مستحقِ امن ہے کیونکہ کہاں سے لے کر گیا ہے؟ حرم سے حرم کا شکار ہے تو باہر لے بھی جائے پھر بھی یہ مستحقِ امن ہے اور جب یہ مستحقِ امن ہے کس وردہ سے؟ یہ حکم کس نے دیا؟ شریعت نے تو اس کا مستحقِ امن ہونا یہ وصف اس کے لئے شرعن ثابت ہے جب یہ وصف اس کے لئے شرعن ثابت ہے تو یہ اس کے بچوں کی طرف بھی سرائت کر جائے گا جیسے جیسے ایک عورت کی اولاد ہوتی ہے اور آپ پڑ چکے بچہ آزادی اور غلامی میں ماں کے تابع ہوتا ہے کیونکہ یہ آزادی اور غلامی یہ کیا ہے؟ یہ ایک وصفِ شرعی ہے اور یہ اولاد کی طرف بھی سرائت کرے گا لہٰذا اگر ماں باندی ہے تو اس کا بچہ بھی کیا ہوگا؟ غلام ہوگا اور اگر ماں آزاد ہے تو بچہ بھی کیا ہوگا؟ آزاد تو دیکھو یہ وصف سرائت کر گیا کس کی طرف؟ اس کے اولاد کس تو یہاں پر بھی جو ہرنی تھی یہ کیا تھی؟ مستحقِ امن تھی اور یہ وصفِ شرعی ہے شریعت نے اس کو مستحقِ امن قرار دیا ہے تو یہ وصف کس کی طرف سرائت کر جائے گا؟ اس کے بچوں کی طرف لہٰذا وہ بھی کیا ہوئے؟ مستحقِ امن ہوئے اور جب وہ مر جائے تو صرف ہرنی کی جزا نہیں بلکہ اب ان سب کی جزا آئے گی کیونکہ سب مستحقِ امن تھے بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں لہذا وَجَبَ رَدُّهُ الَا مَأْمَنِهِ اور اسی وجہ سے اس کو واپس لٹانا واجب ہے اس کے امن کی جگہ کی طرف یعنی حرم کی طرف وَحَادِهِ صِفَتٌ شرعیتٌ اور یہ مستحقِ امن ہونا یا یوں کہیں اس کا مستحقِ رَد ہونا یعنی یہ لٹانے کی مستحق ہے حرم کی طرف یہ ایک صفتِ شرعی ہے فَتَصْرِ الْا الْوَلَدِ تو یہ سرائط کر جائے گی اس کے بچوں کی طرف فَإِنْ أَدَّا جَزَاءَهَا ثُمَّ وَلَدَتْ لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاءُ الْوَلَدِ ہاں ایک صورت میں بچوں کی جزا ساقص ہوگی اس پر نہیں آئی گی اور وہ یہ کہ بچوں کو جنم دینے سے پہلے ہی اس نے اس کی جزا عدا کر دی اس نے کیا کیا اس کی جزا عدا کر دی اور جب جزا عدا کر دے گا تو وہ درختوں کے اندر آپ نے مسئلہ پڑا تھا حرم کے کوئی گھاس اور درست وغیرہ توڑتا ہے تو اس پر جزا آتی ہے اور جب جزا عدا کرے گا تو کیا بن جائے گا مالک بن جائے گا سمجھ میں ہے تو یہاں پر بھی یہ جب جزا عدا کرے گا کیا بن جائے گا مالک بن جائے گا اور بعد میں وہ بچوں کو جنم دیتی ہے تو آپ جیسے ہرنی کا اس پر اور مزید کوئی زمان نہیں اسی طرح اس کے بچوں کا بھی کوئی زمان نہیں فَإِنْ أَدَّا جَزَا آهَا پس اگر اس شخص نے اس کی جزا عدا کر دی ثُمَّا وَلَدَا پھر ہرنی نے بچوں کو جنم دیا لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَا الْوَلَدِي تو اب اس شخص پر بچوں کی جزا نہیں ہے لِأَنَّ بَادَ عَدَائِ الْجَزَائِ لَمْ تَبْقَ عَامِنَةً اس لیے کیونکہ جزا عدا کرنے کے بعد اب یہ یہ ہرنی جو ہے یہ معمون نہ رہی یعنی مستحقِ اَمَنَبَ نہ رہی یا مالک بن گیا لِأَنَّ وُصُولَ الْخَلَفِ کا وُصُولِ الْأَصْلِ خلق کہتے ہیں نائب کو نائب کو وصول کا معنی پہنچنا لِأَنَّ وُصُولَ الْخَلَفِ اس لیے کیونکہ نائب کا وصول ہونا یا اس کا پہنچ جانا کا وصول الْأَصْلِ یہ اصل کے پہنچنے کی طرح ہے جب ہرنی کی جزا دے دی تو یہ جزا کیا ہے اس ہرنی کا قائم مقام ہے اس کا نائب ہے تو جب جزا یہ جو قیمت ہے یہ حرم کے فقارا تک پہنچ گئی تو یوں ہی سمجھا جائے گا گویا اصل یعنی ہرنی ہی حرم تک پہنچ گئی لہذا اس وجہ سے اب اس کے بچوں میں زمان نہیں آئے گا یہ معنی لِأَنَّ وُصُولَ الْخَلَفِ کا وُصُولِ الْأَصْلِ اس لیے کیونکہ نائب کا پہنچ جانا یہ اصل کے پہنچ جانے کی طرح ہے وَاللَّهُ عَلَمُ بِالصَّوَابِ اور اللہ ہی خوب جاننے والے ہیں درست بات کو باب مجاوزت الوقت بغیر احرامی وقت سے مراد ہے میکات بھئی میکات باب مجاوزت الوقت یہ باب ہے میکات سے بڑھ جانے کے بیان میں بغیر احرام بغیر احرام کے یہ باب ہے بغیر احرام کے میکات سے آگے بڑھ جانے کے بیان میں بھئی آپ پڑھ چکے اور ابھی مسئلہ گزرا کہ میقات سے آگے کسی شخص کے لیے جب وہ مکہ جانا چاہتا ہو بغیر احرام کے گزرنا جائے نہیں پھر دوبارہ سن لیجئے حج کے بیان کے شروع میں میں نے بتلایا تھا کہ بیت اللہ کے عرق قریب کا جو علاقہ ہے بعض طرف تین چار میل ہے پانچ میل ہے بعض طرف تیرا چودہ پندرہ میل تک ہے یہ سارا علاقہ کیا کہلاتا ہے حرام کہلاتا ہے تو یہ ایک حد ہوئی اور پھر اس سے باہر ایک اور حد ہے وہ میقات کہلاتی ہے میقات کہلاتی ہے اور تو یہ جو حرم کے اندر رہنے والے ہیں یہ ہیں اہل حرم اور پھر حرم اور میقات کے درمیان میں جو رہنے والے ہیں ان کو کہتے ہیں حلی اور یہ علاقہ حل کہلاتا ہے لا مشدد ہے حل اور اس میقات سے باہر کے رہنے والے جو لوگ ہیں تمام دنیا کے وہ آفاقی کہلاتے ہیں اور آفاقی شخص اگر کوئی مکہ جانا چاہتا ہے چاہے کسی بھی کام سے جا رہا ہو تجارت کے لیے جا رہا ہے یا ملازمت کے لیے جا رہا ہے یا کسی بھی نیت سے مکہ جا رہا ہے تو میقات سے آگے بغیر احرام کے جانا اس کے لیے جائز نہیں کیونکہ مکہ جا رہا ہے اس جگہ پر جا رہا ہے جہاں اللہ کا سب سے قدیم گھر ہے لہذا اس گھر کی عظمت کی وجہ سے اس پر لازم ہے کہ اس میقات سے احرام باندھ کر گزرے اور جا کر اس اس وہاں پر عبادت ادا کرے عمرہ یا حج ادا کرے سورة سمجھ میں آرہی ہے تو آفاقی شخص کے لیے بغیر احرام کے میقات سے آگے گزرنا جائز نہیں جبکہ وہ لوگ جو خل میں رہتے ہیں یعنی میقات اور حرم کے حدود کے اندر وہ بغیر احرام کے بھی مکہ آ جا سکتے ہیں بغیر احرام کے بھی مکہ آ جا سکتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ حرم کے قریب ہیں مکہ کے قریب ہیں تو ان کو ضرورت پیش آئے گی کبھی کسی کام کے لیے مکہ جانا پڑے گا کبھی کسی کام کے لیے اگر ان پر پابندی لگا جی جائے تو وہ تو مشکل میں پڑ جائیں گے تو ضرورت کی بنا پر حل والے جو ہیں وہ مکہ بغیر احرام کے بھی آ جا سکتے ہیں معلومہ آفاقی مکہ جا رہا ہے تو میقات سے آگے بغیر احرام کے نہیں گزر اور حلی شخص جب چاہے مکہ آئے جائے اور اس کے لیے احرام ضروری نہیں یہاں تک تفصیل سمجھ میں آگئے اور یہ بھی میں نے بیان کیا تھا کہ یہ آفاقی کے لیے جب میقات سے گزر رہا ہو تو احرام کب ضروری ہے جب وہ مکہ جانے کا ارادہ کرتا ہے اگر اس کا ارادہ مکہ جانے کا نہیں ہے بلکہ حل کے اندر کسی جگہ وہ جانا چاہتا ہے مثلا جدہ وغیرہ ایس جیسی کوئی جگہ جو حل کے اندر ہے وہاں وہ جانا چاہتا ہے تو اب تو چونکہ وہ مکہ نہیں جا رہا لہذا اب احرام ضروری نہیں لہذا یہ بغیر احرام کیوں چلا جائے اور جب یہ خل میں چلا گیا تو اب یہ خلیوں خل والوں کے حکم میں ہو گیا لہذا وہاں سے اس کا پھر ارادہ بنتا ہے میرے کسی کام کے لیے جانے کا تو اب یہ خل والوں کے حکم میں ہو گیا اور خل والوں کے لیے تو احرام ضروری نہیں تھا مکہ جاتے وقت لہذا آپ اس کے لیے بھی احرام ضروری نہیں سورت سمجھ میں آگئے تو اب اس بار میں اسی سے متعلقہ یہ جو جنایت ہے اگر کوئی بغیر احرام کے مقاد سے آگے بڑھ گیا اور وہ جانا مکہ چاہتا تھا تو اس صورت میں اس پر دم آئے گا اور پھر کس کی صورت میں وہ دم اس سے ساقط ہو جائے گا وہ بیان کریں گے تفصیل بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا عَتَ الْكُفِيُّ بُسْتَانَ بَنِ عَامِرٍ فَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ وَلَبَّا بَطَلَ عَنْهُ دَمُ الْوَقْطِ وَإِنْ رَجَعَ إِلَيْهِ وَلَمْ يُلَبِّ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ وَطَافَ لِعُمْرَةِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِذَا عَتَ الْكُفِيُّ اور جب آیا کوئی کوفا والا کوفا والا بھئی یہ بات پہلے بھی کئی جگہ ذکر آیا کوفا وغیرہ تو یہ کوفا والے سے کوفا ہی کا شخص مراد نہیں ہے بلکہ آفاقی مراد ہے کیونکہ کوفا بھی کہاں ہے وہ مقاد سے باہر ہے تو کوفا والے بھی آفاقی ہیں تو کوفا والے سے بالقصوص کوفا کے لوگ مراد نہیں بلکہ تمام آفاقی جو ہیں ان کا یہی حکم ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا عَتَ الْكُفِيُّ بُسْتَانَ بَنِ عَامِرِن اچھا بُسْتَانِ بَنِ عَامِر بھئی یہ ایک جگہ کا نام ہے جو مسکہ کے قریب ہے اور حرم سے باہر ہے حرم سے باہر ہے معلوم ہوا یہ کس جگہ پر ہے حیل میں ہے مقاد کے اندر ہے اور حرم سے باہر ہے اور آگے ایک جگہ اور آرہی ہے ذاتِ عرق بھئی ذاتِ عرق یہ مقاد ہے یہ کیا ہے مقاد ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا عَتَ الْكُفِيُّ بُسْتَانَ بَنِ عَامِرِن اور جب آیا کوئی کوفہ والا یعنی کوئی آفاقی آدمی بُسْتَانَ بَنِ عَامِرِن کہاں پر آیا بُسْتَانِ بَنِ عَامِر میں آیا یعنی حِل کے اندر آیا آپ دیکھئے وہ کہاں آیا توجہ ہے سبس کی طرف مقاد سے گزرا ہے لیکن مکہ جانے کا ارادہ تھا یا بُسْتَانِ بَنِ عَامِر جانے کا ارادہ تھا جب بُسْتَانِ بَنِ عَامِر جانے کا ارادہ تھا تو اس پر حج یا عمرے کا احرام مقاد سے باننا ضروری نہیں لہذا تو اس پر مقاد سے احرام باننا ضروری نہیں تو یہ بغیر احرام کے چلا گیا وہاں پھر اب آگے فَأَحْحَرَمَا بِعُمْرَةِين پھر اس نے وہاں سے کیا کیا بُسْتَانِ بَنِ عَامِر سے عمرے کا احرام باندھا اچھا یہاں دوسری صورت ذکر ہے کوفہ والا بُسْتَانِ بَنِ عَامِر آیا لیکن اس کا پہلے سے ارادہ تھا عمرہ کرنے کا پہلے سے کیا ارادہ تھا عمرہ کرنے کا ارادہ تھا اور جب پہلے سے عمرہ کرنے کا ارادہ تھا پھر تو بے شک مکہ سیدھا نہ بھی جائے لیکن جانے کا ارادہ کہاں کا ہے اس کا مکہ جانے کا ارادہ ہے یا نہیں اس کا اور جو بھی مکہ جانا چاہے اور میقات سے گزرے گا تو اس کے لئے کیا ضروری احرام ضروری تو یہ شخص بھی جب میقات سے آگے گزرا تو اس پر کیا ضروری تھا احرام باندھنا اس نے احرام باندھانی اور بغیر احرام کے گزر گیا تو اس پر کیا لازم ہوا ایک دم لازم ہو جائے گا کیا لازم ہو جائے گا دم لازم ہوا پھر اس نے کیا کیا وہ گستان بن عامر پہنچ کر وہاں اس نے عمرے کا احرام باندھا تو دم اس پر ہے یا نہیں ابھی تک توجہ ہے اس پر دم ابھی بھی ہے تو اس احرام باندھ لیا تلبیہ کہہ لیا اور پھر وہاں سے وہ واپس آیا ذات عرق یعنی میقات سے باہر آ گیا میقات پر آ گیا سمجھ میں آیا میقات پر آیا اور پھر یہاں سے وہ مکہ چلا گیا عمرہ ادا کرنے کے لئے تو کیا یہ جو باہر آ گیا اور پھر کیا احرام کی حالت میں اب تو میقات سے گزرا ہے تو وہ جو ہے احرام کی حالت میں میقات سے گزرا ہے تو کیا بھی سے وہ دم ساقص ہو گا یا ساقص نہیں ہو گا صاحبین فرماتے ہیں اس سے یہ دم ساقص ہو جائے گا جبکہ یہ احرام کی حالت میں یہاں سے گزر گیا امام صاحب فرماتے ہیں نہیں صرف احرام میں گزرنا کافی نہیں بلکہ میقات پر آ کر یہاں باقاعدہ وہ احرام کی نیت کرے اور تلبیہ کہے گا باقاعدہ یہاں اس کو تلبیہ کہنا پڑے گا یعنی نئے احرام کی یہاں سے نیت کر کے چلے گا سورت سمجھ میں آ لیں تلبیہ کہے گا یہاں پر تو تلبیہ اگر یہاں آ کر وہ کہہ دیتا ہے احرام کی نیت تو ہے ہی اس کی صرف یہاں آ کر کیا کہہ دے تلبیہ کہہ دے تو اس سے یہ دم ساقص ہو جائے گا لیکن اگر بغیر تلبیہ کہ یہ صرف آیا اور پھر چلا گیا تو اسے وہ دم ساقص نہیں ہوگا جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دم اس سے اب کسی حال میں ساقص نہیں ہوگا چاہے تلبیہ کہے یا نہ کہے کسی بھی حال میں یہ دم اس سے اب ساقص نہیں ہو سکتا کیونکہ اس غلطی کا تدارک نہیں ہو سکتا یہ اس کو بغیر احرام کے گزرنے کی اجازت نہیں تھی اور پھر یہ گزر گیا تو اس نے جرم کر لیا ہے وہ جرم اب ختم نہیں ہو سکتا بھئی صورت سمجھیں آدمی کہتے ہیں وَإِذَا عَتَ الْقُوفِيُّ بُسْتَانَ بَنِعَامِرِنِ اور جب آیا کوئی کوفہ والا یعنی آفاقی شخص بُسْتَانِ بَنِعَامِرِنِ فَأَحْرَمَا بِعُمْرَتِ تو بُسْتَانِ بَنِعَامِرَا اور اس کا پہلے سے ارادہ کس چیز کا ہے عمرے کا ہے فَأَحْرَمَا بِعُمْرَتِنِ تو پھر اس نے احرام بانگا عمرے کا فَإِن رَجَعَا إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ وَلَبَّا بَتَلَا عَنْهُ دَمُ الْوَقْتِ وَسَغْرِشَقْ واپس لوٹ گیا ذاتِ عِرْقٍ یعنی مِقَات کی طرف وَلَبَّا اور تلبیہ کہا بَتَلَا عَنْهُ دَمُ الْوَقْتِ تو اس سے مِقَات والا دم باطل ہو جائے گا ختم ہو جائے گا وَإِن رَجَعَا إِلَيْهِ وَلَمْ يُلَبِّ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ وَطَعْفَ لَعْمْرَتِهِ فَعَلَيْهِ دَمُ اور اگر یہ لوڑ گیا چلا گیا کہاں تک آیا مِقَات تک آیا اور تلبیہ نہیں کہا اور چلا گیا تو کہتے ہیں وَإِن رَجَعَا إِلَيْهِ اور اگر یہ وہ مِقَات تک لوڑ گیا وَلَمْ يُلَبِّ اور حال یہ کہ اس نے تلبیہ نہیں کہا حتی داخل مکہ تا یہاں تک کہ پھر یہ مکہ میں داخل ہوا وَطَعْفَ لِعْمْرَتِهِ اور عمرے کا تواف کر لیا فَعَلَيْهِ دَمُ تو اس پر دم واجب ہے وَحَذَ عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَاللَّهِ اور یہ امام آزم ابو حنیفہ رحماللہ کے نزدیک ہے یعنی اب اس سے دم ساقط نہیں ہوگا وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں اِن رَجَعَا إِلَيْهِ مُحْرِمًا اگر یہ لوٹا مِقَاد کی طرح مُحْرِمًا حالتِ احرام میں فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لَبَّا اَوْ لَمْ يُلَبِّ تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے چاہے تلویہ کہے یا نہ کہے بس واپس لوٹایا حالتِ احرام میں تو کافی ہے وَقَالَ زُفَر رحماللہ يَسْقُتُ لَبَّا اَوْ لَمْ يُلَبِّ اور امام زفر رحماللہ فرماتے ہیں کہ یہ دم اس لیے کیونکہ اس کا یہ جرم یہ اٹھ نہیں سکتا لوٹنے سے جرم کیا ہے وہ ہو چکا ہے لہٰذا اب یہ وہ اٹھے گا نہیں ختم نہیں ہوگا اس پر دم لازم ہو چکا ہے خلاصہ مسئلہ کیا ہوا امام صاحب کے نزدیک واپس لوٹ کر اگر تلبیہ وہاں کہلے گا تو دم ساقف صاحبین کے نزدیک تلبیہ کہے یا نہ کہے حالتِ حرام میں جب یہاں سے گزر گیا ایک دفعہ تو دم ساقف جبکہ امام زفر امام اللہ فرماتے ہیں کسی بھی صورت میں اب یہ دم ساقف نہیں ہو سکتا تو امام زفر کی دلیل چر رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جنایت جو ہے اب واپس لوٹنے سے بھی ختم نہیں ہو سکتی وَصَارَكَمَا اِذَا اَفَاظَ مِنْ عَرَفَاتٍ سُمَّ عَادَ اِلَيْهِ بَعْدَ الْغُرُوبِ اور یہ شخص اسی طرح ہو گیا جیسے کہ عرفات سے واپس لوٹا ہو سُمَّ عَادَ اِلَيْهِ بَعْدَ الغُرُوبِ اور پھر عرفات کی طرف لوٹا ہو غروب کے بعد بھئی آپ پڑ چکے کہ عرفات کے اندر وقوف کا وقت کب شروع ہوتا ہے نومی زلحجہ کو زوال کے بعد اور جب اس وقت کوئی شخص وقوف کر لے دن کے وقت تو کب تک وقوف ضروری ہے غروبِ آفتاب تک وقوف ضروری ہے اگر غروبِ آفتاب سے پہلے کوئی شخص وہاں سے نکل آئے گا تو اس پر کیا لازم ہوگا اس پر دم لازم ہوگا اور اور پھر اگر یہ شخص غروبِ آفتاب کے بعد واپس چلا بھی جائے وہ دم ساقت نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جو جو کمی رہ گئی تھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی تو یہاں تو کہتے ہیں جیسے اس کے اندر وہ تلافی نہیں ہو سکتی غروب کے بعد واپس لوٹنے سے یہاں پر بھی واپس لوٹنے سے اب اس غلطی کی تلافی نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں وَفَارَكَ مَا اِذَا اَفَاظَ مِنْ عَرَفَاتِ سُمَّ عَادَ اِلَيْهِ بَعْدَ الْغُرُوبِ اور یہ ہو گیا اسی طرح جیسے کہ یہ عرافات سے واپس لوٹا ہو سُمَّ عَادَ اِلَيْهِ بَعْدَ الْغُرُوبِ پھر وہ عرافات لوٹایا ہو غروب کے بعد وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے یہ صاحبین اور امام صاحب کی مشترکہ دلیل آ رہی ہے صاحبین کے نزدیک احرام جدید کے ساتھ لوٹ آئے گا تو دم ساقف اور امام صاحب کے نزدیک آ کر تلبیہ کہلے گا تو دم ساقف تو گویا ان کے نزدیک غلطی کی تلافی ہو گئی جب ہی تو دم ساقف ہوا بات سمجھ میں آگئے یہی ذکر کرنے لگیں وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ تَدَارَقَ الْمَتْرُقَ فِي عَوَانِهِ کہ اس شخص نے اس چھوڑی ہوئی چیز کی تلافی کر دی تدار اکل متروکہ اس چھوڑی ہوئی چیز کی تلافی کر دی فِي عَوَانِهِ اس کے اپنے وقت میں ہی وقت کے اندر اندر ہی کیا کر دی اس نے اس کی تلافی کر دی بھئی اس کا وقت کون سا ہے کوئی وقت مقرر ہے احرام کے لیے مقات سے کوئی گزر رہا ہے اس کے لیے کوئی وقت مقرر ہے نہیں اس کے لیے تو کوئی وقت نہیں یہ فِي عوَانِهِ کا کیا مانا وہ بھی آگے صاحبِ حدایہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں بھئی وَذَالِكَ قَبْلَ شُرُعِ فِي الْأَفْعَالِ اور وہ اس عبادت یا عمرے کے افعال میں شروع ہونے سے پہلے ہے یعنی عمرے کے افعال میں شروع ہونے سے پہلے جتنا وقت ہے یہ سارا کتنا ہے یہ احرام کا وقت ہے اس میں کیا کر سکتا ہے وہ مقات سے احرام بان سکتا ہے تو وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے نَهُ تَدَارَكَ الْمَتْرُوكَ فِي عَوَانِهِ کہ اس نے چھوڑی ہوئی چیز کا تدارک کر لیا فِي عوَانِهِ اپنے وقت کے اندر وَذَالِكَ قَبْلَ شُرُعِ فِي الْأَفْعَالِ اور اس کا وقت جو ہے وہ اس عمرے کے عفعال میں شروع ہونے سے پہلے ہے سمجھ میں آیا عمرے کے عفعال شروع کرنے سے پہلے کیا ہے یہ حرام کا وقت ہے اس میں اس کی تلافی کر لی تو تلافی ہو گئی فَيَسْكُتُ الدَّمُو لہذا دم ساقط ہو جائے گا بخلاف احفاظتی بخلاف عرفات سے واپس لوٹنے کے جس کو امام زفر نے ذکر کیا تھا اس لیے کیونکہ اس نے اس چھوڑی ہوئی چیز کی تلافی نہیں کی بوجہ اس کے جو گزر چکی بھئے عرفات کے مسئلے میں تو جو حصہ چھوٹ گیا تھا اس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی چھوٹا کیا حصہ تھا کہ وقوف کو لمبا کرے غروب تک اور یہ واپس کب آیا ہے یہ تو غروب کے بعد آیا ہے اور جو حصہ چھوٹ گیا غروب تک وقوف کو لمبا کرنا اس کی تو تلافی اب نہیں ہو سکتی جبکہ یہاں پر کیا ہے عمرے کے افعال شروع کرنے سے پہلے اگر وہ مقات پر آ کر احرام نیا کر لے تو کیا ہو جائے گی اس کی تو یہاں پر تلافی اپنے وقت کے اندر ہو سکتی ہے اور وہاں پر وہ وقت گزر چکا ہے تلافی ہوئی ہی نہیں بھئی تو دونوں میں فرق ہے غیر انتزارک اندہما ہاں اب یہاں سے وہ فرق بیان کر رہے ہیں صاحبین اور امام صاحب دونوں کے نزدیک عمرے کے افعال شروع کرنے سے پہلے تلافی ہو سکتی ہے لیکن صاحبین کے نزدیک صرف احرام پہن کر لوٹائے تو تلافی ہو جائے گی اور امام صاحب کے نزدیک تلبیہ کا حیدہ تو تلافی ہوگی ویسے نہیں وہ اب ذکر کرنے لگیں غیر انتزارک اندہما بیعودی محرمن علاوہ اس کے کہ تلافی جو ہے صاحبین کے نزدیک وہ اس کے محرم ہو کر لوٹنے کی وجہ سے ہوگی لینہو اظہر حق المقاتی اس لئے کیونکہ اس شخص نے مقات کے حق کو ظاہر کر دیا کس کے حق کو مقات کا کیا حق تھا یہاں سے کس حالت میں گزرے احرام اور اس نے بھی اس کے حق کو ظاہر کر دیا احرام کے ساتھ لوٹایا اور وہ یہاں سے گزر گیا یہ اسی طرح کہتے ہیں جیسے کوئی شخص پہ پیچھے ہی احرام باندھ کر چلا ہے اور مقات پر آ کر وہ تلبیہ نہیں کہتا کیونکہ اس کا تو احرام پہلے سے یہ ہے مقات پر وہ خاموشی سے گزر جاتا ہے تو یہ شخص بھی جب احرام اس نے کہاں سے باندھا ہے بستان بنی عامر سے یعنی خیل کے اندر سے اور پھر کہاں پر آ گیا مقات پر آ کر یہاں سے گزر گیا تو یہ بھی اسی شخص کی طرح ہوا جو مقات سے حالت احرام میں گزرا تھا اور خاموشی سے گزرا تھا تلبیہ نہیں کہا تھا تو یہ بھی جب بغیر تلبیہ کے گزرے گا تو اسی کی طرح ہو گیا سورت سمجھ میں آ رہی ہے لینہو اظہر حق المقات کما اذا مر بھی محرمن ساکتا اس لیے کیونکہ اس شخص نے مقات کے حق کو ظاہر کر دیا جیسے کہ اس پر گزرا ہو وہ حالت احرام میں ساکتا خاموشی سے وعندہو بعودہ محرمن ملبیان اور امام صاحب کے نزدیک بعودہ اس کا عطف ہے پیچھے جو آیا تھا بعودہ محرمن اور امام صاحب کے نزدیک تلافی ہوگی بعودہ محرمن ملبیان اس کے لوٹنے سے اس حال میں کہ یہ حالت احرام میں ہو ملبیان تلبیہ کہنے والا ہو احرام بھی ہو اور تلبیہ بھی کہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی اصل تو یہ تھا عظیمت تو یہ تھی احرام کے اندر کہ وہ گھر سے احرام باندھ کر چلے بھئی جو عمرے کے لیے آ رہا ہے یا حج کے لیے اسے گھر سے احرام باندھ کر چلنا چاہیے لیکن شریعت نے رخصت دی ہے کہ چاہو تو مقات تک بغیر احرام کے آ جاؤ پھر یہاں کیا کر لو احرام تو اس سے آگے بغیر احرام کے گزرنا درست نہیں تو عظیمت تو یہ تھی کہ یہ گھر سے احرام باندھا لیکن جب اس نے رخصت لے لی کہاں تک کی مقات تک کی تو اب اس پر واجب ہوا کہ اس مقات کے حق کو ادا کرے جب مقات پہنچ جائے کوئی آدمی گھر سے چلا ہے بغیر احرام کے تو مقات پر پہنچ کر اس پر کیا لازم ہوگا انہیں رخصت سے فائدہ اٹھا لیا اب کیا حق ہے مقات کا کہ یہاں احرام باندھے اور تلبیہ کہے اور پھر آگے حالت احرام میں جائے توجہ ہے ایک آدمی عمرے کے لیے جاتا ہے تو عظیمت تو یہ ہے گھر سے ہی احرام باندھا چلے لیکن اگر رخصت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو مقات تک چاہے بغیر احرام کیا آجائے لیکن اس سے آگے پھر کیا کرنا پڑے گا احرام بھی باندھنا پڑے گا اور تلبیہ بھی کہنا پڑے گا تو اس سے معلوم ہوا مقات سے آگے بغیر تلبیہ کے گزرنا اس کے لیے درست اس شخص نے جب بستان بنی عامر میں آ کر احرام باندھا تو اس نے عظیمت پر عمل کیا عظیمت تو کیا تھی عمرے کے لیے چلا ہے تو کہاں سے باندھے احرام گھر سے اس نے گھر سے تو باندھا نہیں عظیمت پر عمل نہیں کیا من ہوا یہ رخصت پر عمل کرے گا اور رخصت کہاں تک تھی مقات تک اور رخصت کی صورت میں کیا ضروری ہوتا ہے مقات پر آ کر احرام باندھے اور تلبیہ کہے تو لہٰذا جب اس نے عظیمت پر عمل نہیں کیا تو رخصت پر تو ضرور عمل کرنا پڑے گا لہٰذا اب صرف مقات تک واپس آنا اس کے لیے کافی نہیں بلکہ اس کا حق ادا کرے کیا کرے احرام کے ساتھ ساتھ احرام تو ہے ہی اب تلبیہ بھی کہے بھئی تب رخصت پر عمل ہوگا ورنہ تلبیہ نہیں کہے گا تو پھر تو عظیمت بھی نہ رہی اور رخصت پر بھی اس نے عمل نہیں کیا دلیل سمجھ میں آگئے بھئی تو کہتے ہیں وَعِنْدَهُ بِعَوْدِهِمْ مُحْرِمًا مُلَبِّيَنْ اور امام صاحب کے نزدیک اس غلطی کا یا اچھوڑیوی چیز کی تلافی ہوگی جبکہ یہ لوٹے حالت احرام میں تلبیہ کہتے ہوئے لِأَنَّ الْعَظِيمَةَ فِي حَقِّ الْإِحْرَامِ مِنْ دُوَعِرَتِ اَحْلِهِ اسے کیونکہ عظیمت جو ہے احرام کے حق میں وہ اپنے احرام کہاں سے ہو اپنے احرام کے گھروں سے ہو فائضہ ترخ قصہ جب اس نے رخصت لے لی بِالتَّاخِیرِ الْمِقَاتِ مِقَات تک مؤخر کرنے کی تو وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ حَقِّهِ تو اس پر واجب ہے مِقَات کے حق کی قضا کرنا مِقَات کے حق کی قضا کرنا اس پر واجب ہے یعنی اس کو ادا کرنا اس پر واجب ہے بِإِنشَائِ تَلْبِيَةِ انشَائِ تَلْبِيَةِ کے ساتھ یعنی کیا کرے یہاں پر انشَائِ تَلْبِيَةِ کرے تَلْبِيَةُ کو وجود دے یعنی تَلْبِيَةَ کہے بھئی وَقَانَتْ تَلَافِي بِعَوْدِهِ مُلَبِّيًا اور تَلَافِ جو ہوگی وہ اس کے تَلْبِيَة کہہ کر لوٹنے کے ساتھ ہوگی اگر یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے تو صورتِ مسئلہ عمرے میں ذکر کی لیکن حج کے احرام میں بھی یہ اختلاف اسی طرح ہے حج کے احرام میں بھی ایک شخص آتا ہے اور اس کا ارادہ حج کا ہے وہ بستان بن عامر آ گیا یعنی نقاط سے آگے نکل آیا اور بغیر احرام کے اور پھر وہاں سے اس نے حج کا احرام باندھا تو چونکہ یہ بغیر احرام کے گزرا تو اس پر دم لازم ہے اور یہ دم اس سے ساقت ہو جائے گا صاحبین کے نزدیک اگر یہ احرام اس نے باندھ لیا ہے اسی کے ساتھ میقات تک آ جائے اور پھر چلا جائے اور امام صاحب کے نزدیک احرام کے ساتھ صرف لوٹنا کافی نہیں بلکہ یہاں آکار تلویہ بھی کہنا پڑے گا پھر وہ دم ساقت ہوگا جبکہ امام زفر حملہ فرماتے ہیں یہ دم کسی صورت میں بھی اب ساقت نہیں ہو سکتا یہ معنی ہے وَعَلَىٰ حَادَ الْخِلَافِ اور اسی اختلاف پر ہے اِذَا اَحْرَمَ بِحَجَّتِهِ بَعْدَ الْمُجَاوَزَتِي کہ جب اس کوفہ والے نے احرام باندھا ہو اپنے حج کا بادل مجاوزتی باز بڑھ جانے کے یعنی مقات سے آگے بڑھ جانے کے بعد اس نے حج کا احرام باندھا ہو کہاں سے بستانے بنے عامر سے مکان العمرہ تھی عمرے کی جگہ پچھلے مسئلے میں تو عمرہ تھا لیکن عمرے کی جگہ اگر وہ حج کا احرام باندھے تو اس میں بھی یہی اختلاف ہے فِي جَمِعِ مَازَا كَرْنَا ان تمام صورتوں میں جو ہم نے ذکر کر دی وَلَوْ عَادَ بَعْدَ مَبْتَدَ اَتْتَّوَافَ بھئی یاد رکھی یہ وہ صورتیں ذکر ہوئیں کہ عمرہ شروع کرنے سے پہلے ہی یہ واپس چلا گیا اور مقات سے ہو کر آیا پھر اس صورت میں دم ساقت ہو سکتا ہے لیکن اگر عمرہ اس نے شروع کر دیا تو شروع کرتے ہی اب وہ دم پکا ہو گیا اب وہ ساقت نہیں ہو سکتا صرف حجرِ اسوط کا استلام کیا ہے لیکن حجرِ اسوط کا استلام کرتے ہی کیا ہے تواف شروع ہو جاتا لہذا اب بھی واپس چلا جائے گا تو وہ دم اس سے ساقت نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَلَوْ عَادَ بَعْدَ مَبْتَدَ اَتْتَّوَافَ وَسَّلَمَ الْحَجَرَةِ اور اگر یہ شخص لوٹا تواف کو شروع کرنے کے بعد اور حجرِ اسوط کا استلام کرنے کے بعد لَا يَسْقُتُ عَنْهُ الدَّمُ بِلْإِتْفَاقُ تو اس سے بِلْإِتْفَاقُ وہ دم ساقت نہیں ہوگا وَلَوْ عَادَ إِلَيْهِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ يَسْقُتُ بِلْإِتْفَاقِ اور اگر یہ لوٹ گیا مِقَاد کی طرف قَبْلَ الْإِحْرَامِ احرام سے پہلے ہی لوٹ گیا وہ آدمی آیا تھا اور کہا پہنچا بستان بن عامر پہنچ گیا پچھلی صورت میں تو تھا یہاں سے اس نے احرام باندھا ہے اور اچھ وہ کیا کرتا ہے بستان بن عامر سے واپس چلا جاتا ہے اور پھر پھر وہاں سے مِقَاد سے حرام باندھ کر آتا ہے تو اس صورت میں بِلْإِتْفَاقُ اس سے دم ساقت ہو جائے گا سمجھ میں آیا بھئی وَلَوْ عَادَ إِلَيْهِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ اور اگر وہ مِقَاد لوٹ آیا احرام سے پہلے ہی یَسْقُتُ بِلْإِتْفَاقُ تو بِلْإِتْفَاقُ اسے وہ دم ساقت ہو جائے گا وَحَادَ الَّذِي ذَكَرْنَا اِذَا كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ عَبِ الْعُمْرَتَ اور یہ جو ہم نے ذکر کیا یہ اس وقت ہے جب وہ شخص حج یا عمرے کا ارادہ رکھتا ہو جب وہ شخص حج یا عمرے کا بھئے وہ کوفہ والا بستان بن عامر آیا تھا لیکن کیا یہیں آنا اس کا مقصد تھا یا اس کا حج یا عمرے کا بھی ارادہ تھا پہلے سے ہی حج اور عمرے کا بھی پہلے سے ارادہ تھا بھئی اگر اس کا پہلے سے ارادہ ہی نہیں تھا وہ تو آیا ہی کسی کام سے کہاں تھا بستان بن عامر آیا تھا تو پھر تو اس صورت میں اس پر احرام لازم نہیں ہے اور پھر یہاں آ کر اس کا ارادہ بن گیا چلو عمرہ بھی کر لیتا ہوں پھر تو اس صورت میں بل اتفاق اس پر دامہ نہیں آئے گا صورت سمجھ میں آگا یہ معنی وحاذ اللہ ذکرنا اذا کانا یرید الحج عب العمرہ اور یہ جو ہم نے ذکر کیا یہ جب ہے کہ وہ یہ اس وقت ہے جب وہ ارادہ کرے حج یا عمرے کا چلیے بسوے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام